ایک ایسا فارمولہ لے کے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو کجلی سے پریشان ہیں فنگل انفیکشن سے پریشان ہیں اس کے پہلے بھی میں نے اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بنایا تھا آپ یوٹیوب پر حکیم محمد مشتاق آکوٹ کر کے سچ کر کے دیکھ سکتے ہیں فنگل انفیکشن یہ ایک ایسا مرض ہے کہ ایک سے دوسرے کو بھی لگ جاتا ہے کیونکہ یہ فنگل چڑھتے چڑھتے ہمارے ایسے جسم کے پارٹ پر چلے جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے فنگل انفیکشن کے شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کا سرل اوپائے اور ایک آسان طریقہ میں بتاتا ہوں کہ جن حضرات کو فنگل انفیکشن ہے وہ کیا کریں تو سب سے پہلے آپ کو دو چیزیں اس میں لینی ہے وہ چیزیں کونسی ہیں اور کیسا آپ فارمولا بنا کر فنگل انفیکشن سے ہمیشہ کے لیے چھوٹکارہ پاسکتے ہیں تو ناظرین اس طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کو ہماری ویڈیو پسناتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر بھی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اگرچہ اب تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں ویل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی نئی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو آ جاتے ہیں ہم ہمارے ٹوپک کے طرف کے آپ کو دو چیزیں لینی ہے جو کہ جو آسانی سے مل جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے نیم کی پتیاں آپ کو لینا ہے کم سے کم آپ کو لینا ہے ایک ٹہنی جس میں چالیس سے پچاس پتہ آپ کا نکل جائے اور اس کو جو ہے آپ کو ایک لٹر پانی کے اندر بوائل کرنا ہے دوسرا انگریڈینز یعنی دوسرا کنٹین اس میں آپ کو لینا ہے جیسے کہ آپ اس کی پچڑ دیکھ رہیں گے یہ لینا ہے آپ کو کافور کافور لینا ہے آپ کو بیز گرام یہ بھی اس کے اندر آپ کو پانی کے اندر نیم کی پتیوں کے پانی میں دال کر اچھی طریقے سے بوائل کرنا ہے تاکہ نیم کے پتیاں جل جائے پانی میں کلر اس کا چینج ہو جائے پانی آپ کا بلکل ہرا ہو جائے تاکہ پانی آپ کے کنٹین کو ایبزور کر لے اس کو جذب کر لے اس کے بعد میں نیم کے پتیاں ہٹا کر جہاں پہ بھی آپ کے فنگل انفیکشن ہو رہا ہے اس کو پانی سے آپ دھولیں یا زیادہ کونٹیٹی میں بنا کر آپ جو ہے تو یہ پانی سے نہا بھی سکتے ہیں آپ کی سر کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوگی سر میں پھنسیاں ہیں شریر پہ پھنسیاں ہیں فنگل انفیکشن ہیں تمام تر یہ جو ہے تو خارش بلکل ختم ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ اس میں آپ کھانے پینے پر دھیان دے آپ ایسی چیز نہ کھائے جو آپ کے فنگل کو بڑھاتا ہے جیسے کہ باہر کی آئلی چیزیں آلو اور میدے سے بنی چیزیں اور کھٹی چیزیں اور چاول وغیرہ یہ انفیکشن کو بڑھانے والی چیزیں آپ جب تک آپ کا فنگل ٹھیک نہیں ہو جاتا جب تک آپ پریس کریں انشاءاللہ تو ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کو فائدہ ملے گا یہ بہت چوٹی کا پرانا آزمتہ نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہوں کتاب کے حوالے سے ہندو و پاک کی جھڑی بھوٹی میں انشاءاللہ اس کے آپ کو پوری تفسیر مل جائے گی پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے فارمولے کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ